ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر کیڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایم ایس ایکسل 2021 میں پڑھانے جا رہا ہوں سوٹ بائی کلر کے بارے میں اور فیلٹر بائی کلر کے بارے میں یقینا یہ کمانڈ آپ کے لیے نئی ہوگی پہلے آپ نے یہ کمانڈ شاید ہی آپ نے اپلائی کی ہو یعنی فرس کیجئے ہمارے پاس یہاں پہ اس ٹیبل کے اندر یہ ڈیٹا موجود ہے اور اس میں میرے پاس کچھ سیلز کو میں نے یہاں پہ ہائلائٹ کیا ہوا یعنی کچھ ایٹم ایسے ہیں جو ریچیکٹڈ ہیں کچھ ایٹم ایسے ہیں جو کلیم پہ جانے والے ہیں کچھ ایسے ہیں جو اوکے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ریچیکٹڈ ایٹم جو ہمارے پاس جو ہائلائٹ ہم نے کیے ہیں وہ الگ سے شو ہو جائیں یا وہ الگ سے فیلٹرائی ہو جائیں یعنی ہم فیلٹر بائی کلر یا سوٹ بائی کلر کی کمانڈ کو آج سیکھنے والے ہیں بڑا انٹرسٹنگ ہے ٹاپک یہ یقیناً آپ کے لیے نیا ہوگا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کی اس ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ آپ نیو لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر ساتھ سے پہلے ہم بات کریں گے اس میں سوٹ کے بارے میں کہ سوٹ بائی کلر کہ ہم یہاں پہ ڈیٹا کو کلر وائز سوٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے alphabetic وائز یقیناً پڑھا ہوگا اس کے بعد number وائز آپ نے پڑھا ہوگا date وائز آپ نے ڈیٹا کو سوٹ کرنے کے بارے میں پڑھا ہوگا مگر آج آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے کلر کو کس طرح سے آپ نے سوٹ کرنا ہے تو ساتھ سے پہلے آپ اس کالر کو سٹ کریں جس کولم میں آپ نے کلر فل کیے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ نے ہوم پہ کلک کرنا ہے ہوم پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ایڈیٹنگ کے گروپ میں آپ نے سوٹ فیلٹر سوٹ اینڈ فیلٹر کی کمانڈ کے ڈراب ڈاؤن پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے کسٹم سوٹ پہ آپ نے کسٹم سوٹ پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ سوٹ وارننگ کا یہاں پہ آپ کے پاس ایک باکس اوپن ہو رہا ہے آپ نے یہاں پہ expand the selection پہ click کریں گے اور آپ sort پہ click کریں گے پھر اس کے بعد آپ نے sort by یہاں پہ column میں آپ نے select کرنا ہے جس column میں آپ نے color کو fill کیا ہوا یعنی کہ وہ column کونسا ہے ہمارے پاس atom کا column ہے تو یہاں پہ ہم click کریں گے atom پہ click کریں گے کیونکہ atom کے اندر ہم نے color کو fill کیا ہوا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم sort on sort on میں آپ نے select کرنا ہے cell color کہ ہم سیل کلر کے حساب سے ہم اس کو سوٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جیسے آپ اس کے ڈرپ ڈاؤن پہ کلک کریں گے آرڈر کے اوپر تو جتنے کلر آپ نے فل کیے ہوئے اتنے تمام کلر آپ کے پاس یہاں پہ شو ہو جائیں گے جیسے ہم یہاں پہ ریڈ کلر جو ہم نے ریجیکٹڈ کے لیے سیٹ کیا تھا اس کو ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور جیسے ہم ہو کے کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس جو ریڈ کلر کے ایٹم ہوں گے وہ سب سے اوپر آ جائیں گے اسی طرح سے اگر آپ اس میں کسی اور کلر کو یہاں پہ آپ سوٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سوٹ پہ کلک کرنا ہے کسٹم سوٹ پہ آپ آئیں گے اس کے بعد پھر وہی آپ نے سوٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ایٹم سلٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد سیل کلر آپ نے سلٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے کلر کو چوز کرنا ہے جیسے میں نے یہاں پہ یہ آرنج کلر اس میں سٹیٹ کر لیا اور جیسے موقع پلک کرتے دیئے دیکھیں آپ کے پاس ٹاپ پہ جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ آرنج کلر کا یہاں پہ شو ہو رہا ہے تو اس طرح سے آپ کلر وائز ڈیٹا کو سارٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیسٹ کمانڈ ہم پڑھیں گے کہ ہم ڈیٹا کو کلر وائز فیلٹر کی اس طرح سے کر سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف ریڈ کلر سے جو سیل ہم نے ہائلائٹ کی ہیں صرف وہ ہی ہم ڈیٹا یہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں یا وہ ڈیٹا دیکھنا چاہتے ہیں جو صرف گرین کلر سے ہائلائٹ کیا گیا یا کسی اور کلر سے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم اپنی ہیڈنگ کے اوپر فیلٹر اپلائی کرتے ہیں اپنی ہیڈنگ کو سلیٹ کرنا ہے ہیڈنگ کو سلیٹ کرنے کے بعد کی بورٹ سے آپ کنٹرول شفٹ اور ال بھی پریس کر سکتے ہیں تب بھی فیلٹر اپلائی ہو جائے گا ورنہ آپ ہوم پہ کلک کریں اور اس کے بعد آپ نے سوٹ پہ آنا ہے اور یہاں پہ فیلٹر پہ کلک کرنا ہے فیلٹر تب بھی اپلائی ہو جائے گا اب فیلٹر اپلائی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کالوم میں کلک کریں جس کالوم میں آپ نے کلر فیل کیے ہوئے یعنی کہ ایٹم کے کالوم میں اور فیلٹر اپلائی کرنے کے بعد آپ نے فیلٹر کے ٹرپ ٹون پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم نے filter by color پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ہم فرض کیجئے کہ green color سے highlighted data کو دیکھنا چاہتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ data یہاں پہ highlight ہو جائے گا اسی طرح سے اگر ہم یہاں پہ filter by color پہ آ کر یہاں پہ red پہ کلک کریں گے یا orange پہ کلک کریں گے تو orange والا data ہمارے پاس یہاں پہ show ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم یہاں پہ color wise بھی data کو filter کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو command نظر آ رہی ہے sort back color تو sort back color ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں وہاں سے بھی apply کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی apply کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ filter کو remove کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم click کرتے ہیں click کرنے کے بعد آپ نے clear filter from item پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں آپ نے جو data filterize کیا تھا وہ سارا clear ہو چکا ہے اور جیسے پہلے تھا ویسے کا ویسا ہو چکا ہے اگر آپ filter کو remove کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کی بورٹ سے دوبارہ کنٹرول شفٹ اور L کا بٹن پریس کریں گے فلٹر آپ کے ریموو ہو جائیں گے تو یہ تھا آج کا لیکچر جسے میں نے آپ کو پڑھایا کہ کس طرح سے آپ کلر وائز ڈیٹا کو سارٹ کر سکتے ہیں اور کلر وائز ڈیٹا کو فلٹر بھی کر سکتے ہیں امید ہے یہ تمام کمانڈز آپ کے لیے نئی ہوں گی تو ملتے ہم نیکسٹ لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی